موسیقی پیٹرک ایس ایم نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اکلیتی ونگ کی لسٹ میں رد و بدل کی گئی جس پر بلوچستان ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے چکی ہے ایک منظم سازش کے تحت جھوٹے دستاویزات الیکشن کمیشن میں دلیب کمار نامی شخص نے جمع کروائی جو ڈاکٹر اشوک کمار کا عزیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں تین بار اکلیتی ونگ کا صدر رہ چکا ہوں اور میں سب کو برابر سمجھتا ہوں شیخ جعفر خان مندوکھیل کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اگر عدالت بھی جانا پڑا تو جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ دلیب کمار نامی شخص نے اعتراض لگایا ہے کہ ہم نے اپنے اساسوں میں ٹرک نہیں ظاہر کیا ہمیں کورٹ کی طرف سے ریجیکشن بھی ملا ہے ہمارے پاس ایک گھر نہیں اور ہم پر ٹرک کا بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے جن کے پاس کرایا دینے کی طاقت نہیں ان کے نام پر ٹرک کیسے ہو سکتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اکلیتوں کے حق پر جو جوا کھیلنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائے چاہے